مطلب یہ ایک ایسا انوزیبل کنیکشن ہے کہ آپ ایک بار صرف یہاں سے اور دل سے ایک بار صرف اہد کر کے دیکھئے پھر دیکھئے اللہ پاک اس کے لئے کیسے کیسے راستے نکالتا ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو تو الفتر ٹورین ٹریویلز کی اس انفارمیٹیو ویڈیو سریز میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں آج ہم جس ٹاپک پہ ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے تحجد کی نماز تحجد کی نماز ایک نفل نماز ہے اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترجیح دیئے اس کی اگر آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے لئے کچھ مانگنا ہے کسی خاص اس سے آپ چاہتے ہیں تو رات کے اس نماز کو پڑھیں اور اللہ سے اپنا گڑ گڑا کے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اس کی قبولیت بہت زیادہ ہے اس نماز کی جو ٹائم ہے وقت ہے وہ آپ کا اشعہ کی باد شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے تک ہے اس کا وقت رہتا ہے اس دوران آپ جو ہیں تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس میں دو رکعت نفل سے لے کے آپ بارہ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں تحجد وہ ایک واحد عبادت ہے جس کے لئے حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ اگر آپ کی ایسی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے اور آپ بہت دل سے چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام بن جائے میرا یہ کام ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں گائیڈنس دے دیں اور جو شکت واپر میں اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہے اور وہ تحجد نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ضرور دعا قبول ہوگی مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی لیکن اگر وہ بندہ تحجد میں اٹھ کر اپنا بیٹ چھوڑ کر جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت اللہ کے سامنے گر گڑا کر جب دعا مانگے گا تو اس کی قبولیت کے چانس آل موسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ دعا رد ہی نہیں کی جا سکتے تو یہ تحجد کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے اگر آپ کو کوئی چیز قبول کرانی ہے اللہ سے اور آپ تحجد نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے لیے وہ دعا ماتر نہیں کرتی ہے اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہت عزیز ہے تو آپ اس کو اللہ سے تحجد میں اٹھ کر مانگیں گے اور ایسے ایسے میریکلز ہوئے ہیں ایسے 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 اگزامپلز ہیں جو کہتے ہیں کہ میں صرف تحجد ایک بار پڑھا میں سالوں سے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا لیکن پھر مجھے کسی نے صلاح دیکھی میں ایک بار تحجد شروع کروں صرف ایک ہفتے کی تحجد پڑھتے ہی اس بندے کی دعا قبول ہوئی جو وہ چاہتا تھا وہ ہوا تو یہ بھی ایک اللہ کا موجہ ہے وہ اپنے بندے سے یہ کہتا ہے کہ تُو ایک بار آ اور مانگ تو صحیح اور میں تجھے عطانہ کروں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو جن کو بھی اپنی دعا قبول کرانی ہے وہ تحجد کی پابندی آج سے ہی شروع کر دیں اور پھر دیکھیں اس نماز کا میریکل جو لوگ تحجد کے پابند ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی چہرے پر اللہ کی طرف سے الگ ہی قسم کا ایک بڑا ہی پیارا سا نور پیدا کر دیا جاتا ہے یہی نہیں کہ یہ آپ کے mentally آپ کو سکون دیتا ہے آپ کو گناہ کرنے سے بچاتا ہے آپ کی دعاوں کی قبولیت کا جو پیرامیٹر ہے وہ اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے میریکلیس وی آف آسکنگ اللہ فور یور آل بشن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحجد نماز ناغہ نہیں کری ہمیشہ اور وہ وہ اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے امت کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے اپنی ساری امت کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے جو ہے مانگتے رہتے تھے دعا مانگتے رہتے تھے کہ اللہ میری امت کو جو ہے معاف بخش دے اس پہ رحمت کر تو اس کے لیے وہ کبھی انہوں نے یہ تحجد نماز نہیں چھوڑی تو ہم تو بہت چھوٹے ان کے سامنے ہیں اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا تو ہمیں بھی وہ فالو کرنا چاہیے ہم بھی جو ہیں اپنے لیے ہمیں بھی اگر آپ اس کی پابندی کریں گے تو واقعی میں دیکھئے گا بہت بہت فرق بہت آپ کی لائف میں چینجز آئے گئے رات کے تہائی حصے میں ہر روز ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آ کر کہتے ہیں کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا مانگنا ہے اور میں تیری وہ دعا قبول کروں گا یہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پہ تو کوئی سوال اٹھی نہیں سکتا تو سب لوگ جو واقعی میں اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں یا کوئی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ لوگ آج سے ہی تہرچت کی پابندی کریں اور پھر اپنی زندگی میں ایک الگ ہی آپنے کار ایک الگ ہی چینج دیکھیں گے اور یہ چینج اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ کو لکھ لگ جائے گی اس تہجت کی نماز کی جو لوگ تہجت کے پابند ہوتے ہیں ان کیا نیچر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی سوفٹ سپوکن ہوتے ہیں بہت ہمبل ہوتے ہیں بہت فینڈلی نیچر بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ صرف اللہ سے جڑ دیا ہے اور وہ اور وہ اللہ سے قریب ہو کر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں تو یہ یہ کہنے کو تو مطلب کچھ ایسا خاص نہیں ہے اس میں لیکن یہ ہم نے بھی آزمایا ہے اور واقعی میں اس کی امپورٹنس اور اس کے بینیفٹس آج ہم اپنی نظروں سے اپنی لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو جس چیز نے ہمیں متاثر کیا ہے تو ہم ضرور یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اپنی ویورز کے ساتھ ضرور ہمیں اس جرنی کو شیئر کرنا جائیں گے تو اس خاص وقت کی نماز کو جو کسنا پھر نماز میں ہی ہیں اس کو ضرور اپنی ایک زندگی کا ایک ریگولر حصہ بنا لیجئے اور پھر دیکھئے کیا کمال ہوتا ہے آپ لوگوں کی لائف میں اور اگر آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں رات میں فجل سے پہلے اٹھ کے تحجد پڑھنے کی تو آپ کی محسوس کریں گے کہ جو لیزی نیس ہوتی ہے جو آپ اس طرح چھوڑنے کے لئے انسان کرتا ہے کہ اور سول کرنوں لیکن جب آپ کو لگا تحجد کا وقت ہو گیا مجود نہیں ایک لیزی نیس جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے آپ ایک ٹیو رہیں گے آپ کسی بھی کام میں پھر اس کو ٹالنگ لیں تو یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے جو آپ کی زندگی میں آتا ہے اور جو انسان تحجد کا پابند ہوتا یہ سارے فائدہ ہی ہیں وہ اللہ کی نظر میں خاص انسان بن جاتا ہے جو سب سو رہے ہیں اور وہ اٹھ کے اللہ کے آگے سر چھکا رہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے خاص انسان بن جاتا ہے تحجد کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پرپیر کرنا کی ایک اپنا انسان اپنی نیند اس کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر اپنا وستر چھوڑ کر تھنڈے پانی سے وزو بنانا اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہونا اس سب پروسس میں شیطان کا رول بھی برابر ہے شیطان پوری طرح سے آپ پر حابی رہے گا کی کیوں تو اپنی نیند خراب کر رہا ہے کس کے لئے کر رہا ہے بس یہیں پہ آپ کا توق یہیں پہ آپ کا ایمان یہیں پہ چھوڑ کر اٹھ 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 رہا ہوتا ہے تب آپ یقین مانیں پھر وہ کتنا ہی نرم ملائم بس تر کیوں نہ ہو انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جس وقت ہاتھ پہلا کر دعا کرے گا تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں اور آپ چاہے ایک ایکسپیرمنٹ کہیں آپ یہ کر کے دیکھئے کہ آپ الارم نہ لگائیں آپ صرف نیت کریں کہ میں تحجد میں اٹھوں گا اللہ اپنے آپ آپ اٹھا دیں نیت دیکھیں آپ اگر آپ صرف سوتے میں بھی کہیں اے اللہ میری آنکھ کھل دینا تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گا کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ کو نین نہیں آئے گی آپ اٹھیں گے وضو بنائیں گے اور آپ جائے نماز پر ملیں گے دیکھیں یہ اللہ کا اتنا بڑا سپورٹ ہے کہ آپ اللہ سے مطلب یہ ایسا انویسیبل کنیکشن ہے کہ آپ ایک بار صرف یہاں سے اور دل سے ایک بار صرف اہد کر دیکھیں پھر دیکھیں اللہ پاک اس کے لئے کیسے راستے نکالتا اگر سائنٹیفک ویز میں دیکھیں جائیں تو دیکھیں نماز جو ہماری ہے ماشاءاللہ پانچے وقت کی اس کے بہت 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 بیریفیٹس ہیں ہماری بیزیگل ہیلتھ کے لئے بھی ہمارا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے ہمارا جو انٹیلیکٹ ہے ہماری انٹیلیجنس ہمارا جو 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 وغیرہ ہیں یہ فلیکسبل ہو جاتے ہیں ان میں جو ایک سٹیفنس ہو جاتی ہے وہ دور ہوتی ہے ہمارا ڈائیجیشن امپروو ہوتا ہے ہمارے دماغ کو ذہنی سکون جسے کہتے ہیں وہ ملتا ہے ایک قام نیس ایک سیٹس فیکشن وہ چیز ملتی ہے اور آج کے ہمارز کا پابن ہونا بہت بہت ضروری ہے وہ کہتے ہے نا سکس کال اس پائی ٹائمز ہمیں کامیابی پانچ بار بلاتی ہے آزان آتی ہے مسجدوں سے ہمیں بلاتی ہے اے بندہ تو آ کامیابی کی طرف آ تو اس کی پابندی آئیے سب مل کر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کرتے ہیں اپنی آخرت کو سمارتے ہیں یہ بہت ایک نورمل سا ٹاپک تھا لیکن کیونکہ ہمیں لگا کہ اس کو بھی شیئر کر لینا چاہیے ہمیں اپنی ویورز کے ساتھ کیا پتہ آج کون کس مشکل میں ہیں اور کیا پتہ ہماری اس بات کو سن کر وہ بھی تحجد کا پابند بن جائے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے اس کی بھی مشکل آسان ہو جائیں آمین سم آمین اور آپ جب اللہ کرے سب کو موقع دے زیارت کا آپ جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں تو باقاعدہ تحجد کی تحجد پڑھتے ہیں پھر وہاں تذبیح وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں پھر فجر پڑھ کے اپنا واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق اتفرمائے آمین تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ ہمیں آپ بتائیں اور کس ٹوپک پہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ضرور کمنٹس کا انظار کرتے رہتے ہیں اور ہم اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اچھے سے خیال لگے اللہ حافظ